بول نیوز ہیڈکوارٹرز مزیر آزم کی پھیر پیشکش کراچی بنا مرزاپور اور پی ایس ایل کراچی میں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک نے حکمرانوں کو ہلا کرکھ دیا اوچھ ہتکنڈوں کے باوجود جیل بھرو تحریک میں نئی تیزی آگئی راولپنڈی میں فیاض الحسن چوہان نے خود کو گرفت کو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے پیش کیا ظلفی بخاری صداقت اباسی اجاز خان بھی گرفتار ہو گئے شیخ رشید غلام سرور ظلفی بخاری بھی احتجاج میں پہنچے مجلس سیوادت المسلمین کے ناصر عباس بھی کمیٹی چوک پہنچے گرفتاری پیش کر دی خواتین کارکنان بھی پیچھے نہ رہیں گرفتاری دینے پہنچ گئیں پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک راولپنڈی سے گرفتاریاں راہنماہوں یا کارکنان جیلیں بھرنے کو سب بے قرار فیاض الحسن چوہان ظلفی بخاری صداقت اباسی اور اجاز خان بھی گرفتار گرفتاری دیتے وقت فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ وہ زمانت نہیں کرائیں گے ظلفی بخاری صداقت اباسی اور اجاز خان نے بھی کپتان کی حکم پر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا پولیس فین میں بیٹھ کر چلتے بنے شیخ رشید اور غلام سرور بھی احتجاج میں پہنچ گئے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ناصر عباس بھی گرفتاری دینے کمیٹی چوک پہنچے گرفتاری پیش کر دی کپتان کی کال پر خواتین کارکنان بھی پیچھے نہ رہیں گرفتاری دینے پہنچ گئیں جیل بھرو تحریک کے تیسرے روز بڑی تعداد میں رہنما اور کارکنان گرفتاری دینے پہنچے پولیس بھی عمام کا جذبہ دیکھ کر سپٹانے لگی جیل بھرو تحریک میں بڑی تعداد میں رہنماوں اور کارکنان نے گرفتاریاں پیش کی تھی خبروں میں آگے دیکھئے پی ڈی ایم کا ججوں کے خلاف محاص اور رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کا پروانہ نامالوں وجوہ جیل بھرو تحریک کے لیے راول پنڈی سے گرفتاریاں دینے والوں کو پولیس وین نے مندرہ میں اتار دیا فیازل حسن چوہان اور دیگر پچاس کارکنان کو وین سے اتار دیا گیا فیازل حسن چوہان کے مطابق پولیس نے مندرہ ڈھابے پر اتارا عمران خان کی لرکار پر کارکنان اور اسینئر رہنما ہم آواز جیل بھرو تحریک کے تیسرے روز پارٹی کے سینئر قائدین سمیت اسی سے زائد کارکنان نے گرفتاری دے دی اس وقت راول پنڈی کے کمیٹی چوک کی صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندگان جو اس وقت موجود ہیں پہلے وسیم چودری بھی اس وقت ہمارے اس فاروق ملک بھی وسیم آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا سیچوئیشن ہے جی بالکل جیل بھرو تحریک کا آج تیسرا دن تھا بڑی تعداد میں راول پنڈی کے شہری جو ہے وہ کپتان کی کال پر یہاں نکلے ہم نے دیکھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے لیکن راول پنڈی والوں نے ثابت کیا کہ وہ کپتان کے کھلاڑی ہیں اور بڑی تعداد میں نہ صرف کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے بلکہ جو مقامی قائدین تھے وہ بھی یہاں پر پہنچے یہاں پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس کے پاس وینیں جو ہے گرفتار کرنے والی وہ کم پڑ گی تین وینیں یہاں پر کھڑی کی گی تھی جن میں ابتدائی طور پر جو ہے اسی کے قریب قائدین اور کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے یہاں سے منتقل کیا گیا لیکن بعد ازاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ فیاضل حسن چوان اور ان کے ساتھی جو تھے انہیں مندرہ کے مقام پر ڈابے پر جو ہے وہ اتار دیا گیا اور انہیں پولیس منتے کرتی رہی پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور انہیں کہا کہ کسی طرح آپ جائیں ہمارے پاس آپ کو بند رکھنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے لیکن کارکنان جو ہے ان میں سے چند کارکنان جو ہے وہ واپس آئے ہیں لیکن فیاضل حسن ساتھ رہے گا زاہد فاروق بھی ہمارے ساتھ راولپنڈی سے ہی موجود ہیں ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں زاہد بتائیے گا آپ راولپنڈی کی کون سے مقام پر موجود ہیں اور کیسی صورتحال ہے اس وقت آپ کے سامنے آجی بلکم میں اس وقت کمیٹی چوک میں موجود ہوں سبح سے یہاں پر موجود ہوں اور سبح سے کارکنان کا رشہ ہے وہ دیدنی تھا اتنی بڑی تعداد میں کارکنان اس سے پہلے ایسی تحریکوں میں نہیں دیکھنوں کو ملے جہاں پر جو وینز ہیں وہ کم پرچے اور گرفتاریاں دینے والے بہت زیادہ ہوں ایسے ہی صورتحال ہوتی رہی کہ ان کے پاس وینز نہیں تھی اور پھر جو پہلے والے گرفتار کیا دی تو ان کو راستوں میں اتار کر وینز جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ آتی رہی ہے اور یہی سلسلہ سارا دن جائی رات چھے پر سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا رکمیٹی چوک میں ابھی بھی دیکھا جائے تو کارکنان کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جن کی ابھی بھی خواہش ہے کہ ان کو گرفتار عزائد فاروق ملک آپ کا وصیم ہمارے ساتھ موجود ہے وصیم چوہدری آپ کا بھی بہت شکریہ اور سیاسی گرفتاریاں پیش کرنے والے راہنماؤں کو پنجاب حکومت نے عذیت میں ڈال دیا پی ٹی آئے راہنماؤں کو پنجاب کے مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے راہنماؤں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سمات عدالت نے حکومت پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے ریمارک سیئے کہ آپ تو خود گئے گرفتاری دینے اور گاڑی میں خود جا کر بیٹھ گئے کیس کی سمات ستائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی جیل بھرو تحریک میں گرفتار کارکنوں کو دودھ دراز جیلوں میں بھیجنے ملاقات نہ کرنے دینے اور طبی سہولیات پراہم نہ کیے جانے پر ہائی کورٹ ملتان بینچ میں درخواست دائر کر دی گئی پی ٹی آئی رہنما اعجاز حسین جنجوہ کی درخواست میں اڈیشنل چیف سیکرٹری اور جیل حکام کو فریق بناتے ہوئے گرفتار کارکنوں کو قانون کے مطابق بنیادی سہولیات کی فراہمی کی استعداہ کی گئی سینئر جج لہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے دائر درخواست کو پرنسپل سیٹ لہور بھیجواتے ہوئے رائے طلب کر لی ہے رہنما پی ٹی فرو حبیب کا جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دینے والوں کو خراج تحسین کہا کہ سلام ہے پاکستانیوں کو عمران خان کی کال پر گرفتاریاں دے رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف لندن فرار ہے بول نیوز کے پروگرام سپیشل رپورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل بھرو تحریک سے یہ لگ رہا ہے کہ خوف کا بط ٹوٹ چکا تحریک میں سب سے پہلے قائدین نے گرفتاریاں دی پشاور میں کارکنان گرفتاریاں دینے پہنچے تو حکومت نے کسی کو گرفتار نہیں کیا جو جیل بھرو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کا خوف ختم ہو گیا لوگوں نے خوف کے بط توڑ دی ہیں وہ لوگ جو جیل جانے سے خوف زدہ ہیں جن کو فضائیں ہوئیں ہیں وہ پچاس روپے کا سٹام پیپر دے کر جیل سے فرار ہو کر وہ پہنچ گئے ہوئے لندن چار سال سے تنواز شریف لندنوں کی طرف بیٹھا ہوا ہے آ کر وہاں پر لندن میں تو یہاں پر تو کوئی خوف خوف زدہ نہیں ہے کوئی ڈالی نہیں رہا جیل جانے سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور اس تحریک کے اندر ہمارے جو اپنے کارپنان ہیں جو ہمارے اپنے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں شاہ محمد قریشی ہے اصل عمر ہے ان سب نے گرفتاریاں دی ہیں لیکن جو آج آپ نے دیکھا فیادر اصل جہان ظلسی بخاری صداقہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسملی کے انتخابات میں تاخیر کیوں انتخابات کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری آئینی بہران پر سپریم کورٹ میں اہم سمات ہوئی چیف چیسترس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے دروازے پر آئینے پاکستان نے دستک لی ہے اس لیے اسخد نوٹس لیا ہے ہمارے سامنے چار پارٹیاں فریق بن چکی ہیں صدر مملکت کا موقف بھی لیا جائے گا کہ اس کی بازابطہ سمات پیر سے ہی ہوگی پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسملی انتخابات میں مسلسل تاقیر آئینی بہران پر سپریم کورٹ میں اہم سمات چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال کا کہنا تھا ہمارے دروازے پر آئینے پاکستان نے دستک دی ہے اس لیے اسخد نوٹس لیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے چار پارٹیاں فریق بن چکی ہیں دوران سمات صدر مملکت کی بھی حاضری ہوگی چیف جسٹس نے کہا عدالت سپیکر کی درخواست میں اٹھائے گئے قانونی سوالات بھی دیکھ رہی ہے جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے دوران سمات پی ڈی ایم نے لارجر بینچ میں شامل جسٹس ایجازال احسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراض اٹھایا اور انہیں بینچ سے الگ کرنے کی استدعہ کر دی نو ججس پر مشتمل لارجر بینچ میں جسٹس ایجازال احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اتھر من اللہ شامل ہیں کہ اس کی وزید سماعت پیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتاوی کر دی گئی وقلہ برادری کی بول کی نشیات کی بندش کی مظمت وقلہ کا کہنا ہے کہ بول اس وقت جہاد کر رہا ہے کر رہا ہے بول نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے حکومت بول ٹی وی کے خلاب پروپیگنڈا بند کرے اور نشریات بحال کرے جو بول ان کی جو ریپورٹنگ ہم ان کو سلاتے ہیں اور انہیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور اگر آئندہ بول نیوز کے خلاف کو پروپیگنڈا کرنے کوشش کی گئی اور اس کی نشریات کو بند کرنے کوشش کی گئی تو ہم انشاءاللہ اس کا بھر پور دفاع کریں گے بول نیوز کی اس دور میں حق اور سچ کی جو بات ہے وہ بہت اچھا ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے جو سچائی ہے اور حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہے بیول نیوز نے فلی طور پر اس پر نشریات جو دکھائی ہیں اس پر بندی لگائی جاری ہے حکومتی جو ہیں اناثر کی طرف سے تو جس کی ہم بزور مقدمت کرتے ہیں وہ کلہ برادری کی طرف سے اور اپنے حکمرانوں سے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی نشریات کو بلکل بند نہ کیا جائے ٹھیک ہے نا جو کہ بلکل غیر آئینی اور انسانی حقوق کے خلاف ہے بول نیوز کی ٹرانس میشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ٹرانس میشن جو ہے بلکل حق اور سچ کے ساتھ ہے بول کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت جہاد کر رہا ہے بلکل جو ہے وہ حق کی بات کر رہا ہے سچ کی بات کر رہا ہے اور اس دور میں حق سچ کی بات کرنا بہت مشکل ہے اور بول نون لکی عدلیہ کے خلاف مہم کے خلاف کھڑا ہوا تو حکومت انتقامی کاروائی پر اتر آئی موزے موزے جج ساہیمان کے حق میں یہ خابر نشر ہوتے ہی کیبل آپریٹرز پر بول کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بول پھر بھی عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا عدلیہ سے اپیل ہے کہ صورتحال کا از خود نوٹس لیا جائے سریعا جانب داری ہو رہی ہے اور واضح اور روزے روشن طرح آیاں ہے تو اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے ایسے ججز جن کا رویہ مسلمی قنوم کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیشز نانہ لگائے جائیں ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے ایمپورٹڈ حکومت کے عدلیہ پروار دباؤ ڈال کر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش عدلیہ کو نشانہ بنانے کی مضموم کوشش کا مقصد کسی بھی صورت الیکشن کے نکاب میں تاخیر اور اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں کو روکنا ہے ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا عدلیہ کے ساتھ اظہار اکجہتی پر بول پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت عدلیہ کے حق میں بات نہ کی جائے تاکہ مختلف میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے ججز کے خلاف مہم چلائی جا سکے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح سے ایک ایک کر کے عالی عدلیہ کو نشانہ بنا کر ان کی کردار کشی کی جائے گی ہمارے ملک علمیہ یہ ہے کہ انفورچنٹلی حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والوں کا موہ ہمیشہ کیلئے بند کیا جاتا ہے میری بائیس کروڑ عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بول نیوز کا ساتھ تھیں تاکہ حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے بول ٹی وی جو سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور بول ٹی وی ہمیشہ جو ہے حق اور سچ کی بات کرتی ہے ہم بول ٹی وی کے ساری ٹیم کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں بول نیوز کی اس دور میں حق اور سچ کی جو بات ہے وہ بہت اچھا ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے جو سچائی ہے اور حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہے تو اس کی ٹرانسویشن جو ہے میڈیا میں سب سے ٹاپ پر جا رہی ہے اس کو عوام دیکھتی ہیں تو عوام کے جو ہے دل کی ایک طرح سے دھڑکن ہے اور اس کی آواز ہے بولنے رات نو بچ کر پچاس منٹ پر موزز ججز جسٹس ایجاز اولیسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی انصاف کی خدمات کا ذکر کیا تو اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا جسٹس کو دباؤ نو بچ کر پچاس منٹ پر موزز ججز جسٹس ایجاز اولیسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی انصاف کی خدمات کا ذکر کیا تو اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا جسٹس کو دباؤ ملانے کا پلان سپریم کورٹ کے بہترین ججز کو ٹارگٹ کر لیا کھل کر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی مخالفت پر اتر آئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی مخالفت پر اتر آئے جسٹس جسٹس ایجاز اولیسن کے خلاف مہاز کو لیا اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں حکومت اور پیمرہ کی طرف سے کیبل آپریٹرز کو کالز کی گئیں اور کیبل سے بول کو ہٹوایا گیا اس سے پہلے بھی پیمرہ نے لائسنس اور دیگر بہانوں سے جب بھی بول کو بند کیا تو عدالتوں نے اپنے احکامات میں پیمرہ کو بول کی بندش سے روکا جبکہ چیرمن پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کے دو کیسز بھی عدالتوں میں موجود ہیں اس کے باوجود بول عدلیہ کے عزت کے لیے کھڑا رہے گا اور حقیقی صحافت کرتا رہے گا بول کو بولنے دو بول کی عالی عدلیہ سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں سوموٹو لیا جائے میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی خبر رہنے